موسیقی 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 سلیم پور میں دونوں طبقے کی آبادی ہے لیکن اکثریت مسلمانوں کی ہے یہاں پختہ سڑک گندے پانی کی نکاسی کیلئے نالی تک دستیاب نہیں ہے نکاسی کا ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے برسات کا پانی اور گھروں سے نکلنے والے گندے پانی کی نکاسی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں نے بتایا کہ قریب میں ہی پھلگو ندی جہاں پر سیتا کنڈ ہے اور وہاں ہمیشہ میئر ڈیپٹی میئر اور انتظامیہ کے آلہ حکام جازہ لینے کی خصے پہنچتے ہیں لیکن اس محلے میں آج تک منسپل کورپریشن کے لوگ نہیں پہنچے مسجد اور مزار کے پاس نالی کا گندہ پانی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو سمل کر چلنا پڑتا ہے یہاں کے باشندوں کا کہنا ہے کہ کئی سرکاری سکیموں کا انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا گیا مقامی لوگوں کی شکایت ہے کہ سہولیات کی فراہمی کے معاملے میں کارپریشن کا رویہ امتیازی ہے گیا کا نام بدل کر گیا جی کرنے کی بات ہوتی ہے سوچ بھارت ابھیان سروے فیرست میں ہونے کے لیے بیداری مہیم اور مہا اتصال پر کروڑ روپے خرچ کی گئے جس کا فائدہ نہ تو زمینی حقائق سے دیکھتا ہے اور نہ ہی علاقے کے لوگ اس سے خوش ہیں وہیں دوسری جانب لوگ بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہے ہیں ہمارے دواری پھرے تک گندگی رہے گا ہگل مطل پانی آتا ہے سب کے نالی بات آتا ہے کہاں لے جاگا سب موں میں پانی چھانیں گے گاڑی مٹھا راتا ہے اینے کینے اینے کینے آری کی آری بن جاتا ہے تو اس کا اپائی کیجئے گا نایف لوکی نہ کیجئے گا نگم نگم کئیں کبھی نگم نگم داس کھا باگا ہے کیا بولتا ہے کہ اس کی جائیے جائیے ہو جاگا لوگوں نے الزام لگایا کہ قریب میں ہی بھلگو ندی جہاں پر سیتا کنڈ ہے اور وہاں ہمیشہ میئر ڈیپٹی میئر اور انتظامیہ کے آلہ حکام جائزہ لینے کی غرض سے پہنچتے ہیں لیکن اس محلے میں آج تک مونسپل کورپریشن کے لوگ نہیں پہنچے جبکہ سلیم پور پرانے محلے میں ایک ہے واضح ہے کہ مونسپل کورپریشن کے ماتحب تیرپن وارڈ ہیں جس میں عقلیتی طبقہ اور درج فہرز ذات والے علاقوں میں آج بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے اس حوالے سے جب مونسپل کورپریشن کے افسران سے نمائندہ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ای ٹیو بھارت کے لیے گیا سے سرتاج احمد کی خصوصی ریپورٹ